جارتیوں تو آپ سبھی مجھے میں ہوں گے اور آپ روز کلاس لے رہے ہوں گے میرے کو امید ہے ٹھیک ہے اب روز کلاس لے رہے ہیں تو ہم تھوڑا بہت آپ کا ملیانکن کر لیتے ہیں آپ بھی اپنا ملیانکن کر لیجی اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو میں یہاں پر کیوسن ڈالوں گا چار یا پانچ ٹھیک ہے اور کیوسنیں اس کے آنس پر آپ کو دینے ہیں اب سوچ چیزے دیکھو اگر مان لیجی وہ جو پانچ چیزے چار کیوسن میں یہاں پر آپ کو دیتا ہوں اگر اس کے آنس پر دے دیتے ہیں تو آپ کہنے کا ملیانکن کیونکہ آپ کی پاس میں لگ رہا ہے کہ کوئی آنے سامگری نہیں ہوگی وہ ٹیپنے کا سامنا آپ کی پاس ابھی تک تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ابھی نوٹس پر نہیں دیا ہاں نوٹس مل جائیں گے سبھی کو نوٹس ملیں گی سبھی کو نوٹس مل جائیں گے وہ کوئی گردالی بات نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کومنٹ میں جا کر جن ویدھاٹیوں کا جو موبائل ہے ہندی میڈیم ہے وہاں پر کیا لے گا ٹیپنے ہوگا ٹیپنے لکھا ہوگا تو وہاں پر آپ کو ٹیپنے کرنے پڑے گی اور جن کا انگلیس میڈیم میں ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا کومنٹ لکھا ہوگا وہاں پر کومنٹ کرنا پڑے گا ہاں سر آپ کیوں سنڈ ڈال سکتے ہیں آپ کو ملیان کو پڑے ہم کتنا ہم پڑھ رہے ہیں ہم کتنا یاد ہو رہے ہیں ٹیک ہے میرے کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھی کلاس لے رہے ہیں آپ کو اچھا یاد ہو رہے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھاتا کہ جو سٹانوں کا ورگیگر ہم نے پڑھ لیا تھا ٹیک ہے اس کے بعد میں جو آگی والی کھکسہ تھی اس میں کیا پڑھاتا ہم کہ جو آپ کی مکھی سٹان تھی پڑھ لیا تھا کہ آگنے میں کیا تھا کہ آگنے دو پرکار کی تھی یعنی اتپتی کے ادار پر تھی اور راستانی کی سنگلتنی کے ادار پر تھی تو اتپتی کے ادار پر کتنے پرکار کی تھی اتپتی کے ادار پر دو پرکار کی تھی سوری ہاں اتپتی کتنے پرکار کی تھی دو تھی اور راستانی سنگلتنی پرکار کی تھی تین پرکار کی تھی تو اتپتی والی ہم نے پڑھ لی تھی آنتھرک اور بھائی ہمیں پڑھ لی تھی آنتھرک میں کیا تھا آپکہ جن کا نمانکہ ہوتا ہے جو لوا اندر ہوتا ہے اندر رہ جاتا ہے تو آنتھرک ہوگی اور بھارات کوئند سکھ رہ گا آپ کی بھائے کے لئے گی بھائے کا اتوان کیا تھا آپکہ بے سارت کا کوئی دکت اس میں کیا تھا آپکہ گرے نائیٹ تھا آپکہ اور آپ کا کیا تھا اس میں اس کے بعد میں اگلہ ت national راستانی سنگٹنی کی ادار پر کیا تھا راستانی کے سنگٹن راستانی کے سنگٹن کہہ کریں راستانی کے سنگٹن کے آدھار پر تو راستانی کے سنگٹن کے آدھار پر بتو کتنے پرکار کی تھی بتاور پرتیزی کتنے پرکار کی تھی راستانی کے سنگٹن کے آدھار پر آدھار پر آگنی چٹان کونسی آگنی اور آپ کی یہ چٹان ٹھیک ہے کتنی برکار کی تھی ہیں تین پارٹ میں تھی تین پارٹ میں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اب تین کون کونسی تھی اس میں تو میں نے ایک تو آپ کو بتایا تھا پہلا بتایا تھا آپ کو آملک یا املی بولتے ہیں کونسی املی ٹھیک ہے دوسری بتایا تھا کونسی بتایا تھا دوسری سامنی اور ایک بتایا تھا بھاسمک کونسی اے گیا آپ کی بھاسمک کونسی دیکھتے تھے یہ تین چٹانی ہم اس پرکار مصنی بڑھگی کھڑ میں دیکھے تھے تو اس کو ہم دیکھیں گے کس پرکار ٹھیک ہے کیا پہلے املی کی بات کریں کس کی بات کریں املی کی بات کرتے ہیں تو املی کی ویشیشتہ ہی ہے اس میں جو تینوں مدیو کیا رہے گا ایک بات تو تینوں مدیو رہے گی کہ تینوں کا کہنے کا مطلب اس میں سیلکا کا آدھار ماننے گی اس کا ماننے گی اس میں سیلکا سیلکا کا آدھار دیکھیں گے اس میں کتنی پرسنٹ سیلکا ہے اس میں کتنی پرسنٹ سیلکا ہے اس میں کتنی پرسنٹ سیلکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں کیا ریکھیں گے اس کا ادھارن دیکھیں گے اس کا ادھارن کیا ہے اس کا ادھارن کیا ہے اس کا ادھارن کیا ہے کیوں سے نہیں بن سکتا ہے کہ آگنی چٹان کا آگنی چٹان کا راستنی سنگٹن کے آدھار پر کتنے پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پرتے کو اُدھارن سعید بتائیے تو آپ کیا کرنا پڑے گا اس میں تو آمری کی بات کرتے آمری چٹان نے تو آمری چٹانوں جن سلکا ہوتی ہیں کتنی پی جاتی ہیں سلکا وہ سلکا پی جاتی ہے دیش کے نوجوانوں اور میرے پیریں ویدھارتی ہوں کتنی پائی جاتی ہے لگ بگ 65 سے 85% پائی جاتی ہے آئی باز سنیم کیا کرنا پڑے گا آپ کو لکھنا پڑے گا کہ املی چٹانوں میں املی آگنی چٹانوں میں سیلیکا 65 سے 85% تک پائی جاتی ہے اب اُلٹا کیسے پھوچ سکتا ہے کہ اگر مان لیجے کسی استان پر کسی آگنی چٹان میں سیلیکا کی ماترہ 65 سے 85% ہے تو بتاؤ کونسی چٹان ہوگی آگنی املی پرکار کی چٹان ہوگی اب دیکھو اس کی ادھارن دیکھیں دیکھو اس کی ادھارن اب اس کا ایک ادھارن تاہی گا آپ کا گری نائٹ اس کی ایک جامپل کی بات کریں یہاں پڑھائے گا آپ کا ایک تو گری نائٹ ٹھیک ہے ایک آئے گا اس کے بعد میں آپ کا یہاں پر دیکھیں بالو کہے گا اس میں آپ کا سینڈ سٹون کہے گا آپ کا سینڈ اور آپ کا یہ سٹون اب کبھی کبار کتاب والے کیا کر دیتے ہیں ہندی اور انگلیس کا مشرن کر دیتے ہیں نیم تو یہ ہونا چھے جو بک آپ کی ہندی میلڈیم میں ہے تو اس کو لینگویز پوری ہندی ہونی چھے تو یہاں پر دیش کے نوجوان یہ جو آپ کا سینڈ سٹون ہے وہ انگلیس ورڈ ہے کیا آپ کا انگلیس ہے ٹھیک ہے سینڈ سٹون دیکھیں آپ اس سینڈ سٹون کو کیا کہتے ہیں میں نے پسلی کا اقصہ بتایا تھا سینڈ کا ملک کلائے گا آپ کا بالو اس کا آرٹ کیا ہوتا آپ کا بالو اور اس کا آرٹ ہوتا ہے پھتر کیا ہوتا ہے پھتر دیکھو یہاں پر دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے میں پھر بولا ہوں کہ ابھی جو آپ کی ایکزام ہوئی تھی جو ودہارتیوں کی جو بورڈ ایکزام ہوئی تھی وہاں پر کیسے نہ آگیا لائم اسٹون کیا آگیا لائم اسٹون تو ودہارتی ان کو پتایا تھا میں نے تو ان کو سبھی نہیں کر دیا کیلئے یہ کیا ہوتا ہے لائم اسٹون کیا کہتے ہیں چوننا پھتر بھی کہتے ہیں اور اس کا حضر کیا ہوتا ہے سی اے اور آپ کا سی اے تھری ہوتا ہے یہ کیسے نہ آئیتا ایک نمبر کا کیسے نہ آئیتا کہ لائم اسٹون لائم اسٹون کا ستر کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا راسنہ نام کیلسیم کاربونیٹ ہوتا ہے تو اسی پرکار یہاں پر اس کے دو دان ہیں گری نائٹ آپ کا سینڈ اسٹون اور سینڈ اسٹون کیا کہتے ہیں ہم بالو پھترے کہتے ہیں اور کوئی دیکھیں اس میں لکھ دو گے اس میں آگے دیکھیں اس کے بعد میں کونسی کا لائے گیا آپ کی سامن اب سامن ہے تو نورمل ہے ایسی ہے نورمل ہے تو کہنے کا مطلب ہے اگر ہم عمل کو آدھار مان رہے ہیں عمل شاہر کو دونوں کی بیچ میں کہہ رہیں گے اس کے گن رہیں گے اور کیسے کہے گی تو ہم جانتے ہیں آپ نے پی ایس اس کے لئے پڑی ہوگی یا جب میں آپ کو پی ایس اس کے لئے پڑھوں گا ٹھیک ہے تو اس سمیں یہ کہنے کا مطلب عمل اور شاہر کے مددے کیا ہوتا ہے آپ کی بیچ میں اداسین ٹھیک ہے سبار کی چٹانوں میں سلکہ کی ماترہ اس کی ماترہ سلیٹ بولا سلکہ کی ماترہ کتنی ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے دیش کی نوجوانوں پچپن سے یعنی سوری 55 سے کتنی ہوتی ہے یہاں پر 65% کیا ہوتی ہے آپ کی 65% پائی جاتی ہے 55 سے کیا ہوتی ہے آپ کی 65% کیا ہوتی ہے اس میں سلکہ پائی جاتی ہے وہ لوگا دیکھیں اس میں اس کے بعد دیکھیں اس کا ادھاڑ دیکھیں تو اس کے ادھاڑ دیکھیں ایک تو آئے گا آپ کا CA night کیا آئے گا آپ کا CA اور آپ کا یہ night یہ اس کا ادھاڑ ایک ادھا ٹھیک ہے اسی پرکار ایک آئے گا آپ کا رایو اور آپ کا یہ night دیکھو ادھاڑ یاد رکھنے اگر سکسیس ہونا آپ کو کہنے کا ملکہ agriculture کا ویشیس ارث نکالنا ہے جو آپ نے لیا ہے اس سبزیٹ کا چناؤ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ارث نکالنا ہے تو پرتیک باریکوں کے لئے کے لئے اور ہم آپ کو وشواس کے کہتے ہیں کہ ایک بھی کیوسن اگر آپ نے باریکی سمجھ لیا ہے تو ایک بھی کیوسن باہر نہیں جائے گا اور آپ اگر جو آپ کی اگزام ہوتی ہے زیٹ کی جسے پیپر ہوگا تو آپ ملا کے دیکھ رہے نا کہ لگ بھاک ریج جو آپ کی دس کیوسن ہے جو اس میں سے آتی ہوں ملیں گے ٹھیک ہے تو سی اے نائٹ اور اس کے بعد میں رائو نائٹ اور آپ کا اینڈی اینڈی اور آپ کا سائٹ لے بھائی تین ڈھانی deix سی اے نائٹ اور اس کے بعد میں آپ کا رائو نائٹ اور آپ کا اینڈی سائٹ اور لوگوں کو دیکھ کر اس میں اس کے بعد میں آگی والی کوئن سی آتی ہے ہماری بھاسمک ساری بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ساری دوسرا نام یہ بھی آ سکتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے ودیارت کی سمجھ سے کیا ہوتی ہے دبل نام دیا اور جگئی دبل نام یاد رکھو باسن کیا کہتے ہیں ساری بھی کہتے ہیں تو اس میں دوسری سلکہ کی ماترہ ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے لگ بگی 45 سے کتنی ہوتی ہیں لگ بگی 55% پائی جاتی ہیں کتنی ہوتی ہیں 55% کیا ہوتی ہے آپ کی سلکہ پائی جاتی ہیں اور اس کے ادھاڑ دیکھیں اس کے ادھاڑ آئے گا ایک تو آپ کا بے سالٹ کیا آئے گا آپ کا بے سالٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک آئے گا آپ کا لائم جو میں نے بھی بتایا تھا آپ کو لائم اور آپ کا یہ اسٹال ٹھیک ہے وہ لوگوں دیکھیں اس میں کوئی سمجھ سے کسی کو اس میں کیا لیکھنا آپ کو اس میں لیکھنا ہے کہ املی مردہ املی آگنی چٹان میں شلکہ کی ماترہ 65 سے 85% پائی جاتی ہیں اس کے ادھاڑ گری نائیٹی سینڈ سٹون میں بالو خطرے ہو سوری اس کو بالو دونوں کو ایک ہی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے ہندی ورڈ بتا دیا ٹھیک ہے اسی پرکار جو آپ کی سامنی آگنی چٹان ہوتی ہے اسے ہم اداشن چٹان بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں سلکہ کی ماترہ 55 سے 65% پائی جاتی ہے اور اس کے ادھاڑ دیکھیں آپ سی اے نائیٹی رائیو نائیٹ اور آپ کا اینڈی سائٹ ہے اسی پرکار جو آپ کی بہا سمک ہے یہ ساری چٹان ہے اس میں لگ بگ سلکہ کی ماترہ سلکہ بولوں کیا بولوں یہاں پہ سلکہ سلکہ کی ماترہ 45 سے 55% پائی جاتی ہے اور اس کو ادھاڑ دیکھیں آپ کی بے سارٹ اور لائمی سٹون ٹھیک ہے بول کو دیکھیں اس میں کوئی سمکہ سے کسی کو اس میں اب ایک آپ سے بات پوچھیں باتو بے سارٹ کس کا ادھاڑ دیکھتا ہے آنتری کا تھا یا بھائی کا تھا بھائی کا تھا کس کا تھا بھائی کا تھا جو بھائی آگنیتی ہماری اس کا ادھاڑ دیکھتا ہے اس پرکار تھوڑی یاد کریں گے تو آپ کو دیکھتے نہیں آئے گی اور کوئی دیکھتے کسی کو اس میں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں جو آگنی چٹان ہے جو آگنی چٹان پائی جاتی ہے ان کی ویشیشتہیں دیکھتے ہیں تو ویشیشتہیں جو ہم نہیں پڑھا انہی سم چھٹیں گے پہ کیا کیا ان کی ویشیشتہیں ہوتی ہیں تو لگ بگ جو آپ کی چار یا پانچ ویشیشتہیں ہیں وہ آپ کی ویشیشتہیں چھوٹا کسی نے بن سکتا ہے کہ آگنی چٹان کی ویشیشتہیں لکھئے آگنی چٹان کی ویشیشتہیں لکھئے دیکھیں اس میں آگنی کوئی سے اے گیا آپ کی آگنی چٹانوں یا چٹان لکھ دو اس میں ٹھیک ہے ایک کی تو بات کریں اس میں تو یہاں پڑھا ہے گا چٹان کی ویشیشتہ کہے گا آپ کا ویشیشتہ ٹھیک ہے دیکھیں پہلی ویشیشتہ دیکھیں آپ آپ میرے کو ہی بتائیے جب آپ پہ لگ بگ سبھی ٹوالت کی ویدھارتی ہیں کیا ہے آپ کی آگنی ہیں آپ کا ٹھیک ہے اور چٹانوں کی کیا ہے آپ کی ویشیشتہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ٹوالت کی ویدھارتی ہیں اور آپ بھی بھی جانتے ہیں کی حلوہ کیسے بناتے ہیں سبھی جانتے ہوں گے سبھی کو پرکیریہ یاد ہوگی حلوہ بنانے کی ٹھیک ہے ویشیش کر بائلی گاؤں کو تو اچھی طرح آتی ہوگی ٹھیک ہے تو ایک گاؤں کی پرسیت بات ہے کہ جو حلوہ کی بات کریں کس کی بات کریں آپ پر حلوہ اور سبھی اچھی طرح پرسیت ہیں ایسی آتا کو حلوہ ٹھیک ہے تو حلوہ کے اندر کہتے ہیں گھٹھلا کیا کہتے ہیں گھٹھلا اور آپ کا گھٹھلا تھے کمسہ اگر گھٹھلا آپ کی جیسے آپ کی ماتار جو آپ کی ممی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلوے میں گھٹھلا پڑ جاتے ہیں تو گھٹھلا کیوں پڑتے ہیں پتہ وہ گھٹھلا کیوں پڑتا ہے اگر آپ کو کارن یاد ہے تو بتائیں کہ حلوے کے اندر گھٹھلا کیوں پڑتے ہیں کبھی کبھار جیسے حلوہ ہوتا ہے اس میں گھٹھلا پڑ جاتے ہیں کارن کیا ہوتا ہے اس کا اس کا دیش کے نوجوانوں کارن کیا ہوتا ہے کہ جب میں حلوہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کیا کریں گرم کرتے ہیں پرکریا کیا ہوتی ہے تھوڑا بہت اس میں اگر آپ گی ڈالتے ہیں اس کے بعد میں کیا ڈالتے ہیں اس میں آپ کا جیسے جس میں اگر آپ سوجی میں بنا رہے ہیں یا کس میں بنا رہے ہیں وہ ڈالنے گے پکائیں گے ٹھیک ہے اور پکانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں اس میں پھر آپ پانی ڈالتے ہیں تو اگر دیکھئے اس کا تاپمان اس کا تاپمان اور پلس میں پانی کا تاپمان اگر سیم رہتا ہے تو یہ گھٹھلے والی سمجھیاں نہیں ہوتی اگر پانی اور بات کرتے ہیں یہاں پر جو مٹیلیس سیکھ رہا ہے پک رہا ہے دونوں کا تاپمان سمان ہے تو گھٹلا نہیں پڑتا ہے اگر پانی تھنڈا رہتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے گھٹلے کی سمجھ سیاں ہو جاتی ہے آپ اپنی ممی سے اپنی ماتا جو بھی ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اسی پرکار کیا ہوتا ہے کہ آگنی چٹان آگنی چٹان کیا ہوتا ہے اتنی تاپمان ہوتا ہے اتنی کی ہوتی ہے اتنی پگل جاتی ہے یا دروہ وستہ میں آ جاتی ہے ان تاپمان کیا ہوتا ہے ادھیک ہوتا ہے جب تاپمان ادھیک ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب ان چٹانوں میں ان چٹانوں کیا ہوتا ہے کہ پڑت پڑت بننے کی سمبان نہیں ہوتی ہے کہنے کا ملک گھٹلا بننے کی سمبان نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اتنا تاپمان ادھیک ہو جاتا ہے کہ دروہ وستہ میں آ جاتی ہیں اور یہاں پر اس میں پڑت نہیں بنتی ہے اسی کارن اسی کارن ہم اسی کیا کہتے ہیں پڑت ہین کیا کہتے ہیں اس کی وشیشتہ ہوتی ہے پرت ہین یعنی اس میں پرت نہیں پائی جاتی ہے اس طرح نہیں پائی جاتے ہیں آگنی چٹان میں اس کا قرارن کیا ہوگا کیونکہ جب لاوہ نکلتا ہے اس لاوہ کا تاپمان ادھک ہوتا ہے اور اسی قرارن کیا ہوتا ہے اس میں جو بھی پدھارت پائی جاتے ہیں گھول جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے خندے ہوتے ہیں اس میں پرت کا نرمان نہیں ہوتا ہے اس کا قرارن کا تاپمان ادھک ہوتا ہے ٹھیک ہے مرگو دکریس میں ایک وشیشتہ کیا یہاں پہ پرت ہین کیا ہوتی آپ کی پرت ہین پرت نہیں پائی جاتی ہے پرت نہیں پائی جاتی ہے اس طرح نہیں پائے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلی دو وشیشتہ ہے یہ جو چٹانی ہوتی ہے یہ جب اس کا نرمان ہوتا ہے اس سمیں تو گول نہیں ہوتی ہے اس سمیں گولاکار نہیں ہوتی ہے جب ان چٹانوں کا نرمان ہوتا ہے اس سمیں گولاکار نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے پرت انتو ایسے بتائیے جب ندی کے اندر کوئی پھتر گر جاتا ہے تو گرتے گرتے بعد میں جب اس ندی کی بہاوشی کیا ہوتا ہے گول ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے تو جب ان چٹانوں کا اپچھے ہوتا ہے جب ان چٹانوں کیا ہوتا ہے اپچھے اس میں کیا ہو جاتی ہے یہ گولاکار ہو جاتی ہے آئی بات سنجمی اور لوگوں دیکھیں اس میں پہلے جنمجات گولاکار نہیں تھی اس کو کس نے گولاکار بنایا اس نے اپچے اپچے کامانس کا وگٹن ہوتا ہے جب یہ ٹوٹتی ہے اس میں گولاکار روح دھارن کر لیتی ہے دوسری پیشتہ کوئی سی ہوگی اس میں یہاں پہ لگوں گا پہلے پہلے گولاکار گولاکار نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے تتہ اپچے کی کارن اپچے کی کارن بعد میں اپچے کی کارن بعد میں گولاکار ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے گولاکار ہو جاتی ہے اس بات کا ہمیں دیش کی نوجوانوں اور میری پیارے بیدھارتیوں آپ کو دھیان رکھنا ہے گولاکار ہو جاتی ہے اگر آپ نوٹس دیکھ رہے ہیں تو میں اتنا تیز بھی نہیں پڑا رہا ہے کہ آپ نوٹس نہیں دی سکتے ہیں آسانش لکھ سکتے ہیں آپ اگر سم کے نوٹس بناتے ہیں تو وہ آپ کو سیلیکشن کی بات کرتے ہیں زیادہ سانسز ہوتے ہیں اگلی دیکھیں وشیشتہ یہ وشیشتہ ہے پرند دیکھتے نہیں یہ کیسے ہوتی ہے کرسٹلیے کیسے ہوتی ہے کرسٹلیے ہوتی ہے آئی واشن میں پرند دیکھیں اس کا سوروپ کہنے کا ملکہ نشط نہیں ہوتا ہے بس ہم اس سے کرسٹلیے کہہ سکتے ہیں ہم اس سے کرسٹلیے کہہ سکتے ہیں اس کا جو سوروپ ہے جیسے کہنے کا ملکہ دیکھیں یہ آپ کی کوئی چٹان ہے دیکھیں سب یہ کو کرسٹلیے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس چتر کی بات کروں اتنی چتر کی بات کروں ٹھیک ہے اور اس میں جیسے مانچ اس پرکار کی بیوستہ ہے یہاں پر یہ آگیا اور یہاں پر یہ ریاڑی کھل جا رہے ہیں چاہ گیا آپ کا یہ ریڈ والا آگیا اور یہاں پر ریڈ آگیا اور اس کے بعد میں یہاں پر ریڈ چپکا رہا ہوں اور دیکھو یہاں پر آپ کا ریڈ چپکا دیا انہیں کہنے کا مطلب ہے یہاں پر یہ جائے گا یہاں پر یہ ہے اور کرما نصار ہے ٹھیک ہے دیکھو اس کے اور یہاں پر کیا آگیا بتاؤ یہاں پر بلیک آئے گا یہ آگیا اب دیکھو اس میں دھیان سے دیکھنا میں آپ سے کہوں کہ بتاؤ اس میں تو تیزیزی لین کوئن سے آئے گی آپ کہیں گے تو بلیک آئے گی تو اکر آپ کو اس پرکار کرم یاد ہے کہ تیزیزی لین کوئن سے آئے گی بلیک آتی ہے یہ مانچہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح نصار آگیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس بھی لین میں یہاں پر بلیک آئے گا اڑائے گا تو اس پرکار کوئن سے کلاتی آپ کی پرانتو یہ اس پرکار کی ہوتی پرانتو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہاں پر کونسا اس پرکار بلیک آئے گا یعنی استتی نشت نہیں ہوتی ہے لوگوں دیکھیں کوئی سمجھ سیاں تو یہاں پر کیا ہوتی پرانتو اس کی استتی نشت نہیں ہوتی ہے اگلی دیکھیں اب بھی ایسے بتاؤ رہے آپ کہ اگر کبھی کبار آپ نے کلاس میں سنگھٹن بنایا ہوگا جب کوئی ویکتی سنگھٹن بناتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتی ہیں مجبوطی آ جاتی ہیں کیا ہو جاتی ہیں وہ سگن ہو جاتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں یہ چٹانی سنگھٹیت ہو کر سنگھٹیت یا اس میں سنگھٹن کا گونہ پہ جاتا ہے سنگھٹیت ہو کر ہو کر سگن ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہیں سگن ہو جاتی ہے آئی باست آئی nou پولکو دیکھرتنے میں یہ سنگھٹیت ہو کر کیا ہو جاتی ہے سگن ہو جاتی ہے یعنی مجبوط ہو جاتی ہے یہ اس کی ہمیں بات کر رہے ہیں پلکو دکریس میں یہ کہنے کا ملک کیا ہو جاتی ہے اس پرکار ہم بات کریں کہ اگر ان چٹانوں میں کیا ہوتا ہے واپس میں اس پرکار اور چٹانے ملتی ہے اور کیا ہو جاتی ہے سگل ہو جاتی ہے پلکو دکریس میں کتنے گن ہوگے اس کے چار گن ہوگے پہلا گن دیکھئے آگنے چٹانے کیا ہوتی ہے آپ کی پرتحین ہوتی ہے اس میں اس طرح نہیں پائے جاتے ہیں اس کے بعد میں پہلے گولاکار ہوتی ہے پہلے گولاکار نہیں ہوتی ہے تتہ اپچھیک ایک باد میں کیا ہو جاتی ہے گولاکار ہو جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے آپ کی کرسٹلی ہوتی ہے پرانتو کرسٹلی کی وسیشتہ پرداشتیں نہیں کرتی ہیں اور یہ سنگٹی تھوکر کیا ہوتی ہے سگن ہو جاتی ہیں چھوٹا کیوشن ہم زیڑ کی بات کرنے کیسا کیسا مل سکتا ہے آپ کو وسیشتہ دے گا اسے کی پرات ہین لگ دے گا یہ ہو اپسن میں کرسٹل لگ دے گا ٹھیک ہے اور سگن لکھ دے گا اور آپ سے پوچھے گا کونسی چٹانے ہیں تو کہنے کا کونسی اے گیا آپ کی آگنی چٹانے ہیں اور کوئی دکریس میں کوئی سمجھنے نہیں کسی کو اس کے بعد میں جو بھی بچرا ہے وہ ہم کیا کریں گے آگے والی کقصہ میں ادھین کریں گے آپ روز کی راست لیچیں ٹھیک ہے